اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم دو میر چینل امیساد بلوگز آج ہم بات کرنے والے ہیں بیبی کے ٹیتھنگ کے حوالے سے جب بچہ دانت نکالنا شروع ہوتا ہے آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے بہت پین فل پروسس ہوتا ہے آج کل ساتھ بھی دانت نکال رہا ہے ساتھ کا سکس پنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے سیون مل میں سٹارٹ ہے تو اب ساتھ کے بھی نہ کافی حد تک دانت نکالنا شروع ہو چکے ہیں ابھی تک پورا دانت کوئی باہر نہیں آیا لیکن پھر بھی ساتھ اس پروسس میں چل رہا ہے تو میں بھی ریسرچ کر دی تھی اس پہ تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ یہ بہت پین فل ہوتا ہے ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی کیونکہ بچہ بہت زیادہ ایریٹیٹ ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے اور ناچر رہا ہوتا ہے تو ماں بھی اس سے بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہوتی ہے بچہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن ماں کے لیے بھی یہ ایک بہت مین ٹاسک ہوتا ہے کہ وہ بچے کو کیسے ہینڈل کرے اور سمٹائم ماں سبج بھی نہیں پاتی ہے کہ یہ بچے کا ٹیتھنگ پروسس سٹارٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ بچہ اتنا زیادہ اگر بیمار ہو رہا ہے یا اتنا زیادہ کچھ ہو رہا ہے اس کو چڑھ رہا ہے تو اس کے کیا وجہ ہے تو یہی آج ہم سب ڈسکس کریں گے تو آج ہم بات کریں گے کہ بچے کے دانت کیسے نکلتے ہیں کب نکلنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے ریلیٹڈ کیا کیا پرابلمز ہیں جو آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں جب بچے دانت نکال رہی ہوتے ہیں بچوں میں دانت جو ہے نا وہ دو طرح کے نکلتے ہیں ایک ہوتے ہیں ٹیمٹریری ٹیتھ اور ایک ہوتے ہیں پرمننٹ ٹیتھ ٹیمٹریری ٹیتھ جن کو ہم دودھ کے دانت مل ٹیتھ پرائیمری ٹیتھ اس طرح سے کہتے ہیں اور پرمننٹ ٹیتھ تو وہ ہوتے ہیں جو پرمننٹ پوری عمر چلتے ہیں اور جب بڑا ہو جاتا ہے تب جا کے وہ گرتے ہیں تو جو پرائیمری ٹیتھ ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے جو بچہ اس وقت میں دانت نکال رہا ہوتا ہے جب وہ چھ ماہ یا اس طرح سے ہوتا ہے اکثر بچوں کے تین ماہ سے بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن بچہ چھ ماہ سے یہ پروسس سٹارٹ کرتا ہے اور پھر بچوں کے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ دانت نا ہمیشہ نہیں رہتے ہیں یہ جب بچہ سات سال کا ہوتا ہے تب یہ دوبارہ سے گر جاتے ہیں اور پھر جو دانت آتے ہیں وہ پرمننٹ ہوں گے دانتوں کے بننے کا جو پروسس ہوتا ہے یہ بچے کو جو پیدائش سے پہلے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے مطلب کہ بچے کے دانت بننا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس کا پروپرلی جو پروسس نکلنے کا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے تین سے آٹھ ماہ تک تین چار پانچے سات آٹھ اس میں کبھی بھی آپ کو لگے گا کہ آپ کے بچے کا دانت نکل رہا ہے پہلا دانت اس کا نکل جائے گا یہ نارمل مہینے ہیں جب نکلتے ہیں لیکن اس سے لیٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک سال ڈیڑھ سال لیکن یہ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ ڈیڑھ سال میں بچے کا دانت نکل رہا ہے دودھ کے دانت کی جو بات کریں تو یہ چھے مہینے سے تیس مہینے تک نکلتے ہیں یہ پروسس ہوتا ہے جب دودھ کے دانت نکلنے کا پروسس چلتا رہتا ہے دو سال تک پروپرلی نکل جاتے ہیں کچھ کے پہلے بھی آ جاتے ہیں اور کچھ کے لیٹ بھی ہوتے ہیں جیسے سات کا ماشاءاللہ سکس مند کم ٹیٹ ہو چکا ہے تو اب وہ یہ چیزیں بلکہ سکس مند میں ہی نا سات ایسا کرنا شروع ہو گیا تھا چڑنا شروع ہو گیا تھا یہ لاس کچھ دنوں میں ہی نا تو مجھے سمجھ آگئے کہ شاید نا اس کا ٹیتھنگ پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں آپ سات کے دانت نکل رہے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ چڑڑا تھا بہت زیادہ روتا تھا تو انہوں نے بولا کہ یہ نارمل ہے ایسا کرتے ہی ہیں بچے یجلی اس پروسس میں یہ جو سارا عمل ہوتا ہے یہ بچے کے لیے بہت پینفل ہوتا ہے بچے کے مسورے سوچ جاتے ہیں بچوں کی دانت والی جگہ مسوروں میں سفیلنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا پھر اسے درد رہتا ہے بہت زیادہ جو وہ نہیں بتا پاتا ہے اور یہ وہ بتاتا ہے کیسے چڑھ کے رو کے اور کچھ نہ کھا کے کیونکہ اسے درد ہیتنا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو منع کر رہا ہوتا ہے اسے کچھ کھایا نہیں جا رہا ہوتا ہے جیسے ہم آکر بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم سے بھی کچھ نہیں کھایا جاتا اس طرح سے تو پھر ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ بچہ کیوں ایسا کر رہا ہے پھر ماں ایک سے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بیمار ہو گیا ہے اس کو کچھ ہو گیا اور وہ مختلف دعائیاں دینا شروع ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے لیکن یہ چیزیں سمٹمز وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ سمجھنے چاہیے ہیں اور بچہ یوشیلی ایسا کرتا ہے بچے کا جو پروپرلی دانت ہے وہ دس سے چودہ دن کے اندر اندر آ جاتا ہے ساتھ سے آٹھ دن تک اس کو ایریٹیٹ ہوگا تھوڑا سا ہلکی سی دانت کی لائن جو ہے وہ باہر آئے گی اس طرح سے آپ کو فیل ہوگا اس سے پہلے بچہ جو ہے چیڑا ہوگا کیونکہ دانت میں ظاہر ہے جو سکن ہوگی اس کو کٹ کر کے اور پھر اس نے باہر آنا ہے تو اس میں کافی تکلیف ہوتی ہے بچے کو تو وہ چیڑا ہوگا اور اس طرح کرے گا ساتھ سے آٹھ دن تک یہ پروسیس چلتا ہے پھر ساتھ سے آٹھ دن تک ہلکی سی دانت کی اپلائن سی باہر آتی ہے اور پھر اگلا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں دانت چودہ دن تک تقریبا پوری طرح سے باہر آ جاتا ہے جب یہ پروسیس پراپرلی ہو جاتا ہے مطلب سارے دانت نکل جاتے ہیں تو ان کی ٹوٹل جو ہوتا ہے وہ بیس دانت ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں بچے کے یہ ٹوٹو کا پیئرز ہوتا ہے دو دانت مطلب دو نکلتے ہیں پھر دو نکلتے ہیں پھر دو نکلتے ہیں اور اس طرح سے یہ پروسیس چلتا رہتا ہے دانت نکلنے کا جو پروسیس ہے اس میں ہر بچے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ بچوں کے دانت اکٹھے بھی نکل رہے ہوتے ہیں کچھ کے ایک ایک کر کے نکلتا ہے اور اس طرح سے ہر بچے کا ڈیفرنٹ ہوگا کچھ کے آرام سے نکل جاتے ہیں کچھ کو بہت پین ہوتا ہے اور بہت زیادہ ایریٹیٹ ہوتا ہے وہ ساتھ بھی نا جیسے آج کر بہت ایریٹیٹ ہو رہا ہے اس کو ساتھ میں بخار بھی ہو رہا ہے لیکن دانت نکلنے کے پروسیس میں جو فیور ہوتا ہے نا بچے کو وہ ہنڈرڈ سے نیچے ہوتا ہے ہنڈرڈ سے نیچے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ہنڈرڈ سے اوپر جا رہا ہے نا تو وہ دانت نکلنے کی وجہ سے نہیں جا رہا اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اس کے علاوہ نا روائے گا کہ جیسے اسے نا بہت زیادہ ایریٹیشن ہو رہی ہے بہت زیادہ غصے میں ایسا فیل ہوگا اور جب فیڈ بھی کر رہا ہوگا نا تب بھی بہت زور سے وہ بائٹ کرتا ہے فیڈر کو یا اس طرح سے نا بہت بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے ہر ٹائم اسے تو میں بھی اکثر دیکھ لی ہوتی ہوں کہ اتنا زیادہ کیوں چیڑا ہے اور ساتھ میں چیڑے گا بھی ساتھ میں ہسے گا بھی یہ دونوں طرح کہ اس کے نا موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں تو مجھے سمجھ آ چاہتی ہے کہ اب نا اس کو شاید ایریٹیٹ ہو رہا ہے مسوڑوں میں کیونکہ اب یہ دانت نکال رہا ہے تو اسی وجہ سے اس کا یہ ہو رہا ہے پھر میں اس کو کافی زیادہ حسانی کی کوشش کرتی ہوں یا پھر اس کے مسوڑوں پر ہلکا ہلکا ہاتھ لگاتی ہوں اچھا یہ آپ دھیان رکھے گا جب بھی آپ کے بچے کا بچہ ٹیتھنگ پروسس سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ نے صفائی کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اپنے ہاتھ ہمیشہ دھو کے بچے کی مو کی طرف لے کے جانے ہیں یا پھر اس کے لیے بہت احتیاط کرنی ہے بچہ جو بھی چیز مو میں ڈال رہا ہے کیونکہ اس ٹائم میں بچہ ہر چیز کو مو میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو یہ بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ بچہ جو بھی چیز مو میں لے رہا ہے وہ صاف ہونا چاہیے انفیکٹ بچے کا ہاتھ بھی صاف ہونا چاہیے کیونکہ یہی وہ وجہ ہے کہ بچہ جب گندہ چیزیں مو میں لے کے جائے گا تو اس کی انفیکشن ہوگا اور پھر بچے کی ایک تو ٹیتھنگ کی اس کو مسئلہ ہوگا دوسرا پھر اس کا پیٹ بھی خراب ہو جائے گا تو اس طرح بچہ ڈبل تکلیف میں چلا جائے گا اور اس کو زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے یا تو اس کو صرف تاعت نکلنے کی تکلیف ہو یہی اس کے لئے کافی ہے نہ کہ آپ اسے اور زیادہ بیمار کر دیں اور پھر اسے اسی وجہ سے فیور بھی ہو جائے یا پھر اور چیزیں بھی اس کے لئے ہو جائیں تو اسی لئے یہ زیادہ پینفول ہوتا ہے پروسیس کہ ایک تو ٹیتھنگ کا پروسیس پینفول ہے اور دوسرا اس کو یہ جو چیزیں ہو جاتی ہیں پھر یہ چیزیں دونوں مل کے بچے کو زیادہ ایریٹیٹ کر دیتی ہیں کیونکہ وہ اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے اسی لئے آپ کو یہ چیزیں بہت زیادہ دھیان رکھتی ہیں اس کے علاوہ بھی جیسے جیسے ساتھ کے ساتھ میں ایکسپیرینس کروں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکس پر ووچنگ مائی ویڈیو